میری زندگی میں جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے وہ ایڈورسٹی میں حاصل کیا ہے انیس سو تیراسی میں دو میچ کھیلے اور باہر نکال دیا پچپن لوگوں میں رکھا نہیں دوست پچپن لوگوں میں نام نہیں تھا میں باتھروم سے نہا کے نکلا میں نے فادر کو پہلی بار زندگی میں روتے ہوئے دیکھا بچے کی طرح روتے ہوئے دیکھا ایڈوکیٹ جنرل او دے سٹیٹ ٹو ٹائم ایم پی فور ٹائم ایم ایل اے crying and sobbing like a little kid and hiding a newspaper suddenly seeing me hiding a newspaper i looked at him i was flabbergasted i was just shocked boss and i left the room i gave him a space i went to the other room i would cheat him everyday when i was young میں سولہ سترہ سال کی عمر میں ہر روز ان سے cheating کرتا تھا وہ سبیرے مجھے اٹھاتے پانچ بجے میں دوسرے کمرے میں جا کے سو جاتا تھا نوکروں کو بیس روپے ہفتے دیئے ہوتے تھے کہ بھئیا بتانا نہیں اور پھر پانی مار کے ٹی شٹ کے اوپر تھار تھار گیلی کر کے ٹی شٹ واپس چلے رہا ہے کنے پہ جے راؤنڈ دس راؤنڈ پہ جا تھک گیا بیٹا آجا سو جا پھر سو جا ہر روز جھوٹ مارتا ہر روز i would cheat my father that day something snapped within me he went to the courts he was advocate general of the state at that time he went to the courts and i came back and i picked up the newspaper that he'd hidden underneath the pillow he was reading the newspaper at that time i picked up that newspaper it was the indian express and on the front page of the indian express article by rajan bala the press is so strong in india it can infuse life in a corpse vice versa alive and a kicking man can go into his grave zinda adamی کو کبر میں دکیل دیتی ہے press اور مردہ میں جان تھونک کے کھڑا کر دیتی ہے itini taakat ہے navjot singh sidhu the stroke-less wonder وہ چیپی لگ گئی میرے سر کے اوپر stroke-less wonder کہ اس کو کوئی چوکا مارنے ہی نہیں آتا ہے یہ تو ٹک 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 والا پلے ہے ارے یار روی شاستری کا نمبر میرے اوپر لگا دیا کمال کر میں نے کچھ بھی نہیں میں نے it was just a 40 line article which just ripped me stripped me boss there was no pride left and i wept like a baby when i read that article i wept like a baby and i'd hurt my father all my life i played cricket to achieve a dream that he saw for me that was the goal in my life and it was not about the goal it was the means that take me to the goal which are more important and at that point of time میں نے اپنی انجلی میں پانی لیا and i took sacred vows میں نے پرند کیا کہ اگر سردار بھگوان سنگھ صدو کا بیٹا ہوں تو تبارہ ہندوستان کے لیے ضرور تھے اور وہ article کاٹا دوست دیکھئے کس طرح سے ایک دن میں کچھ نہیں ہوتا کاٹا وہ article اور اپنی الماری میں چپکایا الماری میں چپکا کہ جتنے رنگین کپڑے تھے میرے پاس وہ سب نوکروں میں باٹتی ہے جتنے رنگین اور ستنہ سال کی عمر میں آدمی باہر جاتا ہے گیڑی لگانے جاتا ہے موٹر سائیکل پہ جاتا ہے وہ سب شوق ہوتے ہیں نا صرف ٹریک سوٹ اور وائٹ کپڑے کچھ نہیں کچھ نہیں i've taken sacred vows جین شین سب بانٹ دی ہے سب بانٹ دی ہے اور باہر سبیرے ساڑھے تین بجے بغیر علام کے اٹھتا تھے بغیر علام کوئی علام نہیں جب پرین پکڑنی ہوتی ہے نا تو دیکھا نا آدمی اٹھتا ہے نا تو اچھا شکتی ہونی چاہیے بس ساڑھے تین بجے اٹھنا جتنے سی وقت تھے ان کو لے کے جانا پانی پچھ کو خود دینا پھر پچھ کے اوپر رولر چلانا پھر بھاگنا ٹریننگ کرنی سبیرے آدھا کلو دودھ بیچ میں جلیبیاں چار گھول کے پنجابی پریکفاسٹ ہوتا ہے نا وہ کھڑکا آکے گراؤن میں ایک گھنٹہ شام کو دوپیر کو آکے کھانا کھا کے سونا اور ہر روز سوا سو چھکے 126 سکس ایفری ڈی ایفری ڈی باوس می ہنڈ ہنڈ بلید می ہنڈ بلید خون چلتا تھا ہاتھوں میں سے ایسا خون چلتا تھا چھالے اتنے موٹے موٹے پڑھ گئے تھے then i devised a new pair of gloves which had روی inside وہ سوک کر لیتا تھا بلڈ within 3 months my hands were iron جیسے لوہا ہوتا ہے نا اٹن پڑ گئے تھے لوہا بالکل ہاتھ ہے ایک دم سراغ تے چھکا تے چار سال سوائے سنڈے کے no rest no rest diet perfect کہیں باہر جانا نہیں نو رنگین کپڑا ایک تپسوی کی طرح صبح چار بجے سے لے کے رات کو بارہ بجے تک گراؤن میں halogen lamps لگایا ہوئے تھے backyard میں cemented پچھ تھی all my pocket money would go to youngsters 15 years old 16 years old they would bowl from 14 yards faster than Malcolm Marshall رات کو food would be laid on the table and i would be sleeping with my pads on but i would wake up with my pads on and one fine day i found my father was dead early in the morning i woke up i shook him he was not gone 12 days then people told me boss if you want to really make him live his dream then you've got to play for this country i continued after that almost one and a half years boss i had no clue what was happening in this world and then came the shish mahal tournament kapil paji invited me i scored 700 in that i was selected for the 25 for the world cup and then the reliance world cup 550s in a row 26 sixes i became a hero and i'm going to sharja and in the middle of the air flight ravi shastri comes to me he says since i said what he says since there's something wonderful written about you have a read boss and he throws a newspaper at me i took that newspaper it was the khalij times the premier newspaper in sharja dubai اس کے front page پہ اتنی بڑی story تھی راجن بالا نے لگائی تھی navjot singh sidhu from a strokeless wonder to a palm groove hitter a world record hold nothing great was ever achieved without an element of risk بہادر لوگ جو ہیں وہ تھوڑا بہت risk لیتے ہیں رسک کے بینہ زندگی میں کبھی آدمی آگے بڑی نہیں دنیا کی پرواہ کیوں کرتے ہو دوست میں کہتا ہوں دنیا میں سب سے بڑا روگ یہ میری فلوسفی ہے دنیا کی دنیا میں سب سے بڑا روگ میرے بارے میں کیا کہیں گے لوگ بڑا یہ ڈیزیز بنیسی ڈیزی ڈیزی you straighten yourself خود کو جواب دائی ہو جاؤ اپنے اندر چھپے پرناتما کو جواب دائی ہو جاؤ سرانے پہ جب سر لگے گا رات کو نیند ایسی فس کلاس آئے گی a good conscience is probably the best tranquilizer that you can ever have اور دنیا کی پرواد چھوڑ دو don't be accountable to the world you'll always be unhappy be accountable here سبھی کو سبھی کچھ حاصل نہیں ملتا ندی کی ہر لہر کو ساحل نہیں ملتا یہ دل والوں کی دنیا ہے عجب ہے داستاں اس کی کسی سے دل نہیں ملتا اور کوئی دل سے نہیں ملتا that's the truth of life people ask me سیدو صاحب پچیس سال cricket کھیلتے رہے تین بار ایم پی بن گئے وائیب منسٹر بن گئی بیس سال کومنٹری کرتے ہو گئے یہ اتنا سب کچھ کیسے how have you become an achiever everything that you do is a success I tell them it is passion and not pedigree which wins you in the end چنون ہونا چاہیے live one idea breathe one idea sleep one idea talk one idea let that idea be a tidal wave let it engulf every pore in your body and every pore in your body must sing that idea you will be successful you will definitely be successful جب کوئی آدمی کسی کام کو انجوئی کرتا ہے تو وقت سم کر کے نکل جاتا ہے جب بوجھ بن جائے it will never be a success اور لوگ دبک جاتے ہیں لوگ پچک جاتے ہیں تھوڑا سا برا وقت آتا ہے لوگ ہتا ہتھا ہتھ ہو جاتے ہیں دھیری دا کے بجارے بن کے بیٹھ جاتے ہیں sympathies for the weak and the weak go to the cooking pot میری زندگی سب سے تکڑی چیز یہی ہے کہ I've been myself I've never changed first they will laugh at you then they will walk with you and then they will applaud you یہی ہوتا ہے a man with a new idea is referred to as a crank until the idea succeeds but you must have it in you you have to believe in your ideas and then must have the power to execute your good intentions good intentions die unless they are executed my dear friend